موسیقی ہمارے موزز مہمان کا جو ایک خاندانی تعرف ہے ان کا جو بارگراؤنڈ ہے ان کا ایک ہسٹری ہے اپنی فیلڈ کے حوالے سے وہ ایک ڈاکیمنٹری کی شکل میں ہم نے بنا رہا کی ہے پہلے وہ آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد موزز مہمان کو خشاندیت کہیں گے اور ان سے آج ہماری گفتگو میں جاڑی رہی دکھائیں فیسر ڈاکٹر حکیم سید اے این اسکری کا مختصر خاندانی تاریخی پسمنظر طب نبوی کے میدان میں گیارہ پشتوں سے علمی و عدبی صحفتی اور انسانی خدمات سرانجام دینے والے دنیا طب کے تاریخی خاندان کا تعرف پیش خدمت ہے مسیح الہن یعنی ہندوستان کا مسیحہ جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریا اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم اسکری مسیح الہن جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑکوتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی سات ریاستوں سلطنت عثمانیہ ہیدرباد دکھن مالیرہ کوٹلا رامپور اسٹیٹ لوہارو اسٹریٹ سندھ کی خیرپور میرس خیرپور اسٹیٹ سہارنپور اور جونہ گھڑ اسٹیٹ کے شاہی طبیب جن کا خطاب تھا حازیک الہن یعنی طبیعی سکالر آف انڈیا حکیم سید زفریاب علی شاہ دہلوی کے پوتے طبیب شاہی حمایدین سلطنت احران اغوانستان اردن پاک و ہن کے ممتاز شخصیات کے معالج طبیب الاسر حکیم سید زفر اسکری کے فرزن والی ریاست نواب جونہ گھڑ کے شاہی معالج امریکن کالیفائیڈ معالج چائنیز عربی انڈین ہومیوپیت نیچر اپیتھک آریو تھک یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید اسکری قیام پاکستان سے قبل ہندوستان میں جد و جہد آزادی کی سب سے بڑی جماعت خاکسار تحریک جس کے بانی مجاہد آزم حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی تھے جن کے قیادت میں انگریزوں سے حصول آزادی کی مضاہمتی جنگ مسلح حکمرانوں کے خلاف بیلچوں سے لڑی اور جیتی آزادی کی اس جد و جہد میں شہادتیں قربانیاں اور انسانی خدمات سر انجام دینے والی اللہ کے سپائیوں کی واحد جماعت خاکسار تحریک جس نے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا خاکسار تحریک پاکستان کے موجودہ قائد ممتاز شاعر عدیب و صحفی انسانی خدمات پر مامور پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید اسکری یہ دی محسوس مہمان کا ایک تعریف تھا جو ایک ہم نے ڈاکیمنٹری کی شکل میں بنا رکھا ہے آپ کو دکھایا محسوس مہمان جناب پروفیسر ڈاکٹر حکیم اسکری صحاب یہاں پہ بنفس نفیس خود موجود ہیں انہیں سب سے پہلے میں خوش آمدیت کہوں گا اور اس کے بعد آج آپ کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے سب سے پہلے تو السلام علیکم بہت شکریہ پروگرام میں آپ نے وقت دیا گزشتہ نشست میں بڑی تفصیل سے آپ نے گفتگو کی تھی مختلف مسائل کے حوالے سے جس میں شگر بلڈ پیشہ اور اس طرح جو دیگر پیچھی دامراز ہیں جس کے حوالے سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ لا علاج ہیں اس کے پر آپ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی اور دوسرا ایک اور بڑا اہم موضوع جو آپ نے پچھلی دفعہ آپ پروگرام میں جو ہم نے ڈسکس کیا وہ خوراک کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں نے پروگرام کو دیکھا بھی سراہ بھی اور کوشش یہ رکھیں گے انشاءاللہ آگے جا کے کس کے اوپر بھی گفتگو کریں لیکن آج کیونکہ موضوع ایسا ہے کیونکہ آپ نے پیچھی دامراز کے حوالے سے بات کی تو ایک کڈنی یعنی گردوں کا جو مسئلہ ہے مختلف حوالوں سے وہ لوگوں کے لیے بڑا پریشانی کا سبب بنتا ہے خاص طور پر وہ جو پیشنٹ جو ڈیالیسس کے اوپر ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہے بہت سارے سوالات موصول ہوتے ہیں میں چاہوں گا اس کے اوپر آج زرہ تفصیل ہم گفتگو ہو جائے یہ بڑا اہم موضوع ہے یاسر صاحب کڈنی یعنی گردوں کا مسائل جو ہیں جی جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر یہ ڈیالیسس کی طرف آدھی ہے جی اور ڈیالیسس سینٹر جو ہیں وہاں پر لائنیں لگی لائنیں لگی دیکھیں میں خود الوپیتھک ڈاکٹر ہوں جی حکیمت میں نے کالیفائی کی لاہورتی بی اکولی سے ایم ڈی کیا امریکہ سے ڈاکٹر میڈیسن اسی طرح ایم ڈی ایچ ایم ڈی ہربل سائنسیز میں کیا اور پی ایش ڈی کیا این ایم ڈی کیا پی ایش ڈی بھی ریلیجیس سائنسیز میں کیا مظاہر و عالم پر اور اس طرح ہربالوجی پر کیا اور این ایم ڈی کیا ڈاکٹر نیوکلی میڈیشن یہ بھی امریکہ سے کیا اس کے بعد کالیفارنی یونیورسٹی میں میں اس طرح سات یونیورسٹی میں میں پڑھایا بھی ہے ڈاکٹرز کو ایجوکیٹ کیا ہے میں طبع نبی کی طرف آنے کا میرا مقصد یہ تھا اس وقت جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو طبع نبی کا نام ہی استعمال کر رہے ہیں اترہ ہم نے اس سے استفادہ حاصل نہیں کیا جتنا ویسٹکل میں ہو رہی گردوں کا مرض جو ہے یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں آپ کا سارا سسٹم اس پر انحصار ہے جو ہے نکال نافاسد مادے زہریلے مادے جسم سے سب اکٹھا کر کے آپ کا سوریج سسٹم ہے جہاں سے گندگی جو ہے وہ آپ کی یورین کے ذریعے پاس ہوتی ہے سٹول کا بھی یہ سسٹم ہے ہم کرتے کیا ہیں پشاب روکر بیٹھی ہوتی ہے پروگاموں میں جیسے میں نے دیکھا ہے مخت شادی بیعاہوں کے پروگام ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ہے جیورن بلاپ کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پشاب جو ہے گردوں کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے اور گردوں پہ جا کر جو ہے وہاں جاتا ہے تو انفیکشن پیدا کرتا ہے یا ویسے بھی بچوں کو عادت ہیلو نوجوانوں کو عادت ہوتی ہے کہ سوتے میں پیشاپ کر کے سونا جی تو اس سے بھی یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ان کے گردوں میں سویلنگ ہو جاتی ہے انفیکشن ہو جاتا ہے اور گردے سکڑتے بھی ہیں اور گردوں میں ورم بھی آنا شکریہ جاتا ہے تو یہ مسائل ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس سے آدمی ڈیلس کی طرف جاتا ہے پھر ہماری خوراک ہے جو ہم دیکھتے ہیں خوراک میں ایسی غزائیں زہریلی غزائیں اور بازاری اشیاء جو سارے جو ٹاکسنز نکلنے تھے فاسد مادے نکلنے تھے وہ جس میں واپس خون میں حل ہو شروع ہو جاتے ہیں اور یہ دوسرا ہمارے قومی مسئلہ جو ہے یعنی ہمارا مسئلہ مسائل تو بہت سارے ہیں ایک مسئلہ پانی ہے اور کراچی میں خاص طور پر دیگر شہروں میں پانی کا سلسلہ جو ہے پہلے کراچی میں تھا اب پنجاب میں جہاں بڑا اچھا پانی ہوا کرتا تھا جی مسائل ہی دیکھتے ہیں کہ وہ فلٹر پانی کی بوتلیں بہت زیادہ کاروبار چل رہا ہے اور اس کا بھی کوئی میار قائم نہیں ہوتا جی جی جہاں جہاں کا پانی بڑا ہمیں کہا جاتا تھا کہ صحیح وقش پانی ہے بہت ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا ایک تو عوام کو اویڈنس ہونی چاہیے کہ آپ فلٹر پانی کو پینے کے لیے آپ کو کسی میاری کمپنی کو دیکھنا پڑتا ہے بہت ٹھیک ہے میاری کمپنی جہاں پر ہیں وہ آپ دیکھئے کہ سور پیل لیٹر پانی جو آپ کو مل رہا ہے بہت ٹھیک پیٹرول ایک سو پچیس روپے ہو گیا ہے لیکن پینے کا پانی جو ہے وہ آپ کو سور پیل لیٹر مل رہا ہے اور وہ بھی ناقص ہے کوئی میار نہیں ہے کوئی لیب نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے ان کو پکھڑنے والا سب سے آسان کام جو ہے یہ پانی کا کوئی بھی شروع کر سکتا جی کوئی بھی شروع کر سکتا ہے بیلکل سام بیٹھے میں اب بات یہ ہے کہ ہمیں کس طریقے سے پانی کو اوزونائٹ کرنا ہے اوزونائٹ پورٹر کی امپورٹنس بہت ضرور ہے بلکل ٹھیک ہے اوزونائٹ مشین جو ہے وہ ہمارے پاس ہے موجود اور بڑی مل جاتی ہے اوزونائٹ مشین جو ہے وہ پانی کو اوزون بھی کرتی ہاں انٹی بکٹریل انٹی وائرل اور انٹی جو ہے انفیکشن بنا دیتی بلکل ٹھیک ہے وہ جیسی باڈی میں جاتا ہے تو اس کے وائرل انفیکشن باڈی سے ختم ہونا ختم ہونا شکل ہو جاتا ہے اس کا میں بعد میں کوئی کالر کو شامل کر لیتا آپ کی اجازت سے کالر کو پہلے کالر آ رہے ہیں انہیں شامل کریں گے اس کے بعد جاری رکھیں گے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم آواز آری آپ کو میری جی اسلام علیکم آواز نہیں جاری میرے خیال میں میری ان تک نا جی ہا ٹھیک ہے چلیں ابھی دوبارہ آپ کی کال کو شامل کرتے آپ کی طرف سے شاید کوئی پرابلم ہے ہمارے پاس آواز آپ کی نہیں آری اوزونائٹ وارٹر کے حوالے سے آپ نے کہا اوزونائٹ وارٹر کی امپورٹنس بڑی ہے بڑے کام کی چیز میں چاہوں گا اس کی افاریت ہوں گا مشین لاؤں گا جو کہ ہم باہر سے اس کو امپورٹ کرتے ہیں اور یہ ایسی مشین مارکٹ میں کم دستیاب ہیں بہت ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پانی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو پھلوں کا استعمال زیادہ رکھنا ہے اور آپ کی دی ہائیڈریشن نہیں ہونی چاہیے آپ یعنی پانی کا سب سے پہلا یہ کہ گرم پانی ہو تو بہت اچھی بات ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ پانی جو ہے وہ ڈیلوٹ ہو جاتا ہے باڈی میں اور خون کو صاف کرتا ہے گردوں کی صفائی کرتا پورے باڈی باڈی سے جو ہے ٹوکسنز نکالتا ہے یہ فاسد مادے زہریلے مادے جو ہمارے جسم میں ہوتے ہیں جب یہ باہر نکلتے ہیں تو ہماری صحت کی طرف ہم لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں چہرہ جو ہے سرخ و سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جسم میں طاقت توانائی تازگی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اکثر بچے نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کمپیوٹر کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں نہ انہیں کھانے کا ہوش ہے اور نہ ہی پانی پینے کا ہوش ہے بلکو ٹھیک اور وہ باقیدہ جسٹ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ جو بھی مل جیا انہیں جو ان کے آگے رکھے رکھے تو ان کو پیٹ میں ڈال لیتے ہیں اور پھر وہ اکثریت بیمار ہو جاتی ہے جو موبائلوں کا بہت زیادہ ریڈی ایشن جو ہے ان کی لہریں بلکو ٹھیک ہے آپ کو باڈی سے کراس کر کے آپ کا امیونٹی کو تباہ برباد کر دیں بلکو ٹھیک ہے اور یہی چیزیں ہوں کہ آپ دور جدید میں ہم اس کو کس طریقے سے اس نمبر آزمہ ہو سکتے بلکو ٹھیک ہے ماضی کے لوگ کو سیتمند تھے کہ ان زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی جو آپ کو نقصان دیتی تھیں بلکو ٹھیک ہے دفاعی نظام کو آپ کو کیسے قائم و دائم رکھنا ہے یہ چیزیں ہیں کوئی کول آئی ہے جی کولر کو شامل کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم اچھا ہمارے پاس آواز جو ہے وہ یہاں تک نہیں آرہی ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم نے دیکھیں ایک تو یہ کہ پانی کا استعمال زیادہ رکھیں پھلوں کا استعمال زیادہ ہو سب سے زیادہ ضروری بھرکو ٹھیک ہے میں اس میں کچھ چیزیں ایسی بتا دیتا ہوں جو آپ کے گردوں کی لیے بہت لا جواب بھرکو ٹھیک ہے توانائی اور گردوں کی ڈیٹاکسفیکیشن کرنے کے لیے بہترین جو ہے وہ نسخہ جات ضرور بتائیں ضرور تو ناظرین آپ ایک تو یہ کہ سانف پودینہ زیرہ سانف ایک چمچ پودینہ آدھا پودینے کے بیس پچیز پتے زیرہ جو ہے وہ تکرین چاہت آئی چاہمچ لیجئے اور اس کو بائل کر لیں تین کپ پانی ڈال کر جب وہ ایک کپ رہ جائے تو اس کو ایک کپ پانی کو آپ خالی پیٹ پیجئے صبح دوپہ اور شام ایکسرسائز اور واک لازمی رکھے نماز ضرور پڑھئے وزوک ضرور کیجئے اور اور آپ یہ دیکھئے کہ اکثر گردوں کے امراض اور شگر کے مریض کون ہوتے ہیں جو دانت نہیں صاف کرتے بلکو ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ صبح صبح اٹھ کے بس دانت صاف کر لیا ہیں بس چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ دانت صاف کر لیا ہیں جب کہ ہماری نظام میں اسلام کے نظام میں جو نماز کا قیام ہے اس سے پہلے آپ مسواق لازمی کیا کریں مسواق سے دانت صاف ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے جو قرار اور حلق ناک صاف آئی ناک کی صاف آئی اور پھر پورے جسم کو آپ جب آپ اس کو وضو میں لاتے ہیں رکو میں جانا سجدے میں جانا یہ پوری باڈی کی ایکسرسائز ہوتی ہے جو اس سے گردے بھی اور نظام جو ہے آپ کا جسمانی نظام قائم ہو دائم رہتا ہے بلکل ٹھیک آپ بلکل ہے صحیح ہمارے پاس جو بڑی حیرت ناک عجیب و غریب ایک میں اسی طرف بھارا تھا بلکل کریم ہے جسے اسکری میجک کریم کہتے ہیں یہ بڑی نینو ٹیکنالوجی کی بڑی ایک جی وہ غریب اس دنیا کی بڑی ایجاد ہے جو ایک سو ایک امراض کی ایک دوائیان کھاتے ہیں دس امراض ہیں تو دس دوائیان کھاتے ہیں اور پورا ہمارا ناشتہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے گولیوں سے ہی ہو رہا ہے اور پھر اس کے آفٹر فیکٹ جو ہیں وہ انتہائی بھیانک ہوتے ہیں بہت زیادہ بہت ٹھیک کبھی لوگ ڈاکٹر سے نسخہ لکھوا دیتے ہیں اور اس کے بعد سالوں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے وہ ہی دوائی کھاتے رہتے ہیں کہ پانچ سال پہلے دس سال پہلے ڈاکٹر نہیں ہمیں لکھے تھی آج تک کھاتے رہے ہیں وہ مسلسل بیماریوں کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں اور اسی طرح بہت سارے بیماریاں بلیڈ پیشور ہے اس کا تعلق بھی گردوں سے ہے برکو ٹھیک ہے اور لیور سے بھی تعلق ہے جگر ہمارا بہت بڑا ایک آرگن ہے جو ہمیں ہمارا بلڈ پروڈیوس بھی کرتا ہے اور ہمارے باڈی میں باقعدہ طور پر جو منرلز ہیں جو کچھ ہم کھارے ہوتے ہیں جی وہ تمام باڈی میں اس باقعدہ اپنی جگہ سپلائی کرتا ہے یہ ایک بہت اس کا نظام بڑا عام ہے ہمارے جو کوتائیاں ہیں ہماری غزائی بدپریزیاں ہیں جس میں ہم اچار چٹنی مسالے گوشت کا بے درغ استعمال بازاری چیزوں کا استعمال اور اس سے جو ہے وہ بازاری چیزوں پیسہ بھی خرچتے ہیں اور بیماریاں بھی خریدتے ہیں یا امیزنگ کریم جو ہے یہ ایک چینے کے دانے کے برابر اگر مین آرٹری پہ یعنی شہر رگ پر لگاتے ہیں تو یہ وہ بلڈ جو ہے جو ہمارے دل سے نکل کر پورے باڈی میں سپلائی کرتا ہے یہ افوری طور پر اس میں حل ہو جاتی ہیں اور افوری سے باریک ترین ضررات پر مشتمل ہوتی ہے اور اس کی بقعدہ جو ہم نے عدویات استعمال اس میں لائے ہیں یہ ٹوٹل عدویات جو ہیں طبع نبی کے نسخہ سے بنائی ہوئی گئی جن میں ستر سی عدویات جو ہیں جلی بوٹیاں رسال تمام صلی اللہ اللہ علیہ صلی اللہ کی تعریف کی گئی ٹھیک ہے اچھا ایک بریک ہمیں یہاں پر لینی ہوگی ایک چھوڑی سی بریک لے لیتا ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس اسکری میجک فریم کے امراس کے حوالے سے بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے بریک پر جانے سے پہلے پر میں چاہوں گا اس کا ذرہ تذکرہ کیجئے آپ نے پانی کے امپورڈنچ کے حوالے سے بتایا اور ساتھ ساتھ اسکری میجک کریم کے حوالے سے آپ نے ایک ساتھ ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ انٹرنل جو آپ کے آرگن سے ان کے اوپر بھی حال ہو جاتی ہے اچھا یہ فوری طور پر اس میں جو بھال ہوتی ہے ہم مینا آرٹری بی کی بات کر رہے تھے کہ یہ لگانے سے جو دل کے امراض ہیں وہ کور ہونا شروع ہوتے ہیں یہ پوری جو ہے پوری جسم میں ایک خون میں شامل ہو جاتی ہے اور اسے یہ ہوتا ہے کہ خون کی نیریشمنٹ ہوتی ہے خون نوریش ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ٹاکسینز نکلنا شروع رہے ہیں اس میں اوکسیجن لیول بڑھ جاتا ہے جب اوکسیجن لیول اور ہیوی میٹل جو ہیں وہ بھی آکسائٹ میں تبدیل ہونا چھیک ہے کالر کو ایک شامل کر لیتے ہیں گتگو جاری رکھیں گی جی اسلام علیکم جی والیکم السلام کون شاہر کہاں سے بات کر رہے ہیں فرمائیے جی آزاد کشمیر سے کالر نے فرمائیے ٹی وی کی آواز بند کر کے میرے بھائی بات کریں ٹی وی سے آپ کے آواز ہمیں یہاں تک آرہی ہے جی آرہی آواز جی آرہی ہے فرمائیے جی آپ نے کہا میدے کا کوئی آپ کو مسئلہ ہے جی آچھا ٹھیک ہے عمر کتنی آپ کی آچھا آچھا ٹھیک ہے آپ کچھ پوچھا چاہیں گے تو آپ سوال کر سکتے ہیں قبض رہتی ہے آپ کو جی قبض آپ کو قبض رہتی ہے آہ جی قبض رہتی ہے آچھا سینے میں جلن سینے میں جلن نہیں سینے میں جلن بھی ہوتی ہے آچھا مو کا ذائقہ خراب رہتا ہے مو کا ذائقہ بھی صاحب نے مودہ ذائقہ جلن آجھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ٹی وی دیکھیں میں آپ کا مسئلہ ٹی وی کے اوپر بات سن کر ہماری بات کا جواب دے رہے تھے چلے جب بھی آپ کال کریں ٹی وی کی آواز پند کریں ٹی وی کے اوپر نہیں آپ ٹی وی کے اوپر ہمارا جواب سنیں باشوکیہ کال کرنے کا جی اصل میں یہ ان کا میدہ جگر اور قبض کا مسئلہ ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے زیادہ پیدا ہو رہی ہے سینے میں جلان اور مو کا ٹیسٹ بھی خراب رہتا ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے پیٹ کا مسئلہ جو ہے امول امراض ہے قبض جو ہے وہ امراض بہت سارے مسائل بہت مرچ مسائلے اچار چٹنی اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کھلانا بند کر دیں گھیا توری شلجم ٹینڈے قدو لوکی بڑے پتلے شوربہ بنا کر اس کو استعمال کروائیں اور اس طرح جوکہ دلیا صبح نہار کھلائیے اسے تضابی مادے جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہوتے ہیں اور ہمارے جو دوائیں ہیں جتنی پروڈیکٹ ہیں ناظرین یہ مارکیٹنگ نہیں ہو جو آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے تو یہ ساری پروڈیکٹ جو ہیں یہ آپ کو ہم آن لائن ان کو سپلائی کرتے ہیں بہتو ٹھیک اب یہ آزاد کشمیری سے کال کر رہے تھے یہ بتا دیں میں ان کو یہ بزید فردر یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہم سے اسکری گولڈ ایک دوا ہے وہ منگوائیے اور اس طرح اسکری براؤن ہے یہ منگوائیے اس سے ان کے سارے نظام کو بہترین ہو جائے گا جس سے ان کے قبض بھی رفع ہوگی اور میدے جگر کے مراز بھی رفع ہو جائیں گے اور اس طرح ان کی بھوک جنگلی پودینہ زیرہ اور ادرک یعنی سونٹ خوشک ادرک جسے زنجویل کہتے ہیں وہ آپ لے لیجیے یہ تینوں ساری چیزیں یہ ہم وزن لے لیجیے اور اس میں آپ نے شامل کرنا ہے پانی اس کو بوائل کرنا ہے اس میں پانی جو ہے وہ آپ نے چار کپ پانی شامل کر کے اس کو بوائل کرنا ہے صبح دوپہر اور شام یہ آپ استعمال کروائیے اس سے ان کی بھوک بھی کھلے گی اور کافی حد تک ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا ایک کولر ہیں ان کو شامل کر لیے جائے فیصلہ باد سے کولر ہیں ان کو شامل کریں گے جی اسلام علیکم نام بتائیے جی شباز علی جی شباز فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے پجند مطافہ بوزیب ہے اچھا اللہ خیار کرے گا جی اکیم صاحب سوال کیجئے جی آپ کو آپ بیٹھنا زیادہ ہے سیٹنگ زیادہ ہے کیا جی جی عمر کیا آپ کی تیس سال بیس یا تیس تیس سال تیس سال فرمائے اچھا شادی شدہ ہے نہیں زیادہ اور کوئی اور پروبلم بلیڈ پریشر نہیں اور کچھ بھی نہیں صرف پیٹ بہت وزن کیتنا ہے جی وزن ہے پیس سٹھ کلو اچھا اچھا وزن تو آپ کا کم ہے کیا آپ کا قد کیتنا ہے بیٹا 6 پھوٹ ہے ڈنڈر بیٹ ہوگئے پھر پیٹ زیادہ بڑھو ہے ٹھیک ہے چلیں ٹی وی کے اوپر جب آپ سنیں ہاں ایموٹاپا تو نہیں اگرے پیٹ کی شکر اگر وزن اپنا صحیح نہیں بتایا صحیح نہیں بتایا شاید ان کے علم میں نہیں ہوگا انہوں نے ایسی پیسر ڈسکو کہہ دیئے ضرور زیادہ ہوگا وزن ایموٹاپا کھانا کھانے کے پندہ بیس پچیس منٹ کے بعد جو ہے جی وہ آپ کیا کریں اس کو آپ کو ڈائجسٹ کریں دوسرا یہ ہے کہ غزہ میں چینی چکدائی چربی تیلوانی اشیا روغنی اشیا تلیوی اشیا کا استعمال جو ہے وہ آپ بالکل چھوڑ دیجئے اور آپ پھلوں کا اور سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں زیادہ کوشی کریں کہ اگر بہت زیادہ سیٹنگ ہے تو ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد جو ہے آپ کو پندہ بیس منٹ کا ایک واک رکھیں در پیل قدمی کرتے رہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی جو میں نے نسخہ کر دیتی ہے آپ اس کا استعمال کریں اب مقبال لیجئے اور ہم سے ڈائریکٹ براہ راست طلب کیجئے بھیک ٹھیک ہے کالر کو شامل کرتے پھر میں چاہوں گا اس کے اوپر تفصیلا بتا دیجئے کیا اس کا طریقہ کار ہے جی اسلام علیکم ٹی وی کی آواز بند کریں گی آپ سے بات ہو سکی کر دی ہے اب بتائیے آپ ٹیلی فون پہ اپنی بات کیجئے اب بتائیے آپ کو کیا مسئلہ ہے کہا سے بات کریے پہلی بتائیں میں تیوان بود سے بات کر رہی ہوں میرے ابو کہنا پاؤں بہت زیادہ جلتے ہیں شگر بھی سیکھ کروائی بہت صحیح شریف غیر نہیں بلیٹ تیش بلکل سینٹ ہے صرف ان سے پاؤں بہت زیادہ جلتے ہیں پاؤں زیادہ جلتے ہیں ٹھیک ابھی آپ کو جواب ٹی وی دیکھئے اور میں آپ بتا دیتا ہوں یہ پاؤں کا جلنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے خون میں تذابی مادے زیادہ ہیں اور اس کی وجہ جگر ہے اور اس کے لیے آپ تو اپنے والد کو بیٹا سبزیاں زیادہ کھلائیں اور چکنائی چربی والی اشیاں مرچ مسالے اور گوشت کا استعمال بند کرواتی جیے اچار چٹنی کھٹائی بھی بند کروائی اس میں گھیا توری شلجم ٹینڈے قدو لوکی جو آج کل کی سبزیاں یہ بہت اچھی ہیں ان کی صحت کے لیے بہت اچھی ہیں بھنائی نہ کیجئے بلکہ تھوڑا شربہ ضرور رکھی اس میں اور ان کو بڑا گوشت خاص طور پہ ان کے لیے مرگ کا گوشت بڑا گوشت جو ہے وہ خاص طور پہ ان کے لیے نہ ان کو کھلائیں ہر قسم کا گوشت بلکہ بند کر بلکل یہ زیادہ بہتر آنے میں کو ٹھیک رہے گ اور آپ یہاں کراچی سے ہے میرا مطب گلستان جوہر یعنی اس کے سنگم پہ ہے ایک سائیڈ پہ گلشن اکبال جی اور دوسرے سائیڈ پہ گلستان جوہر ہے راشد منحس روڈ لسانیا ریسٹورنٹ کے پاس گلیمر مال شاپنگ مال اس میں میرا مطب ہے اور میں مہا پہ ہفتے میں چار دن بیٹھتا ہوں اتوار منگل جمعرات اور جباہ شام چال سے رات نو بجے تک آپ مالی صاحب کو لے آئیے اور میں سے اس کی بہتین دعویت میں آئیے تجویز کر دوں گا وہ آپ استعمال کر آئیے اچھا ایک اور کالر ہیں انہیں شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم نام بتائیے کہاں سے بات کر رہے فرمائیے خوشیز بات کر رہا ہوں آزاد کشریز جی خوشیز فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب پوچھنا ہے کہ میں ساڑھے تین سال سے شوبر کا مریض ہوں اچھا کیا میں یہ میڈیسن سوڑ سکتا ہوں آپ کی کسی دعائی کے وجہ سے ٹھیک ہے ابھی آپ کو اگر کا علاج اللہ کی رحمت سے ایک موجود ہے جس سے آپ ساری دوائیاں یہاں تک کے انسولین بھی آپ چھوڑ دے گئے چھوڑ سکتی ہے بلکہ لا سکتی ہے بلکہ سال میں کیمیکل میڈیسن جو ہوتی ہیں یہ جو الیپیٹک دوائیاں ہیں یہ امرجنسی میں اچھی ہیں امرجنسی میں استعمال کرنی چاہیے لیکن لمبے عصے تک ان دعویات کو استعمال کرنے سے یہ ہوتا ہے مزید کمپلیکیشن پیدا ہو چرو ہو جاتی ہیں ان دعویوں کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ اس میں کیا کیا حامفل چیزیں موجود ہیں جو آپ کو مزید بیماریوں کی طرف لے جاتے ہیں جو ہیں بڑے بیانک ہو رہے ہیں آپ الیپیتک یہ ادویات چھوڑ دیں شوگر کا سو فیصد علاج موجود ہے جو کہ آپ کو تین مہینے سے میں آپ استعمال کریں آپ کا شوگر بلیڈ پریشر اور شوگر سے پیدا ہونے والی ساری کمزوریاں نہ صرف رفع ہو جائیں گی بلکہ آپ انٹی ایجنگ کی طرف آ جائیں گے آپ سے شوگر دیکھیں شوگر بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے شوگر جو ہے جوڑوں کا درد اور کمر کا درد اور جسمانی طور پر انسان کو ناقہات اور ناہف کر دیتا ہے جی اور ازدواجی معاملات میں ناقام ثابت ہوتی ہے یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارا شوگر کو اس جو ہے وہ استعمال کروائیں اور اس سے بحکم خدا بہ فضل تعالیٰ صحتیابی ہوگی میں اپنا ابھی بیان کر رہا تھا جی کہ شاید میں ابھی کریم کے بارے میں جو ہے اسکری بھیکو ٹھیک ہے یہ ہماری جو اسکری میجک کریم ہے یہ آپ ایکسٹرنلی طور پر استعمال کریں یہ شوگر کے مریضوں کے لیے ہے یہ بلیڈ پیشر کے مریضوں کے لیے ہے کال ہے آچھ آچھا یہ کریم بھی دکھا جائے ذرا اٹھا کر تا کہ انہوں نے اثر آجا بلکل ٹھیک ہے یہ ہے یہ اس کی پیکن تھوڑا سا اور اوپر دیجئے اور یہ اسکری میجک کریم ہے جو کہ ہماری تمام امراض کو جو جسوانی ایک سو ایک امراض کی ایک دوا ہے آپ کو یہ بلیڈ پیشر سے لے کر شوگر ہارٹ پرابلم کیڈنی کے تمام مسائل اور اسی طرح آپ کے کینسر کے مرض کو ختم کرتی ہے برین ٹیوبر آنکھوں کا بہنگا پن اور دانتوں کا پرابلم تھراؤڈ پرابلم آپ کے ہائپا تھائرائیڈ ہائپا تھائرائیڈ دونوں جیہا ان دونوں کو ختم کرتی ہے یہاں پہ لگانے سے بلکل ہے صحیح جیہا اس کو آپ بتائیں گے ایکسٹرنریلی اس میں استعمال کریں اور اسی طرح آوری کے مسائل جو باتے ہیں اس میں سست فائبرائٹ فائبرائٹ پولیسیس جو کہ ہرمون پرابلم میں ہوتے ہیں جس میں آپ مینی پاس وغیرہ یہ جتنی خواتین کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے بچے پیدا نہیں ہو پاتے خواتین میں خواتین کا بانچپن ہے اس کو ختم کرتی ہے مردانہ مسائل تناسلی مسائل بھی اس کو بھی نارمل کر دی ٹھیک ہے ایک اور کالر ہے انہیں شامل کرتا ہے گفتگو جاری رکھیں گے جی اسلام کلہ مسائل کیسے میرے ڈی ماگ ڈی کھ راہے کیا کرتا ہوں ٹھیک ہے خود کھاتا نہیں ہے اپنا ٹیٹمنٹ جو ہے جبما اچھی بات ہے اچھی بات ہوں بلکل ٹھیک ہے یہی مقصود کہنے کیا صحیح اتنا چلنے پھرنے لگ جائے کہ آج کسی کو معتاج نہ ہو بلکل ٹھیک ہے ابھی آپ کو جواب دیں اللہ آپ کو صحت زندگی دے بی پھر کر رہے ہیں بلکل ابھی آپ کو جواب دیں ٹھیک ہے آپ سے لے لکھاتا ہوں بہت اچھی انہوں نے بات کی کہ عمر کے اس دور میں آدمی چلتا پھرتا رہے محتاج کی کا نہ رہے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور یہ عمر کا تقاضہ بھی ہوتا ہے پھر ہماری کچھ غزائی کمیاں ہیں پریشانیاں ہیں جس کی وجہ سے ہماشی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں تو جس کی وجہ سے وہ پور پروپرٹی قسم جو ہے وہ آپ غزائی اپنی پری نہیں کر پائیں گے پاتے بہرحال یہ چیزیں ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا آپ میرے مطب تشریف لے آئیے آپ لانی میں ہیں اور میں آپ کو اس کے لیے بہتن دعویٰ دوں گا جس کو ہم کہتے ہیں اسکری گرین اسکری گرین بائیس ہزار ہائٹو نیٹریشنز اس پہ موجود ہیں ایک سو اکتالیس کمپوننٹ ہیں یہ دنیا کا بہترین جو ہے یہ ایمیون سسٹم کو سٹرانگ کرنے والی دوا ہے اور اس سے آپ کے جوڑوں کا درد کمر کا درد آپ کی ہڑیوں کا جو کمزوری ہے اس میں وہ رفع ہو جاتی ہے اس میں بارہ قسم کی مشروم ہے مشروم جو ہے یہ سنت نبی ہے اور آپ اس میں قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے آپ نے اس کو بطور خورات کہا گیا استعمال کریں اور یہ بارہ قسم کے مشروم جو ہیں جس میں قوڈی سپ ریشی اور لائنزمین غیرہ جو ہے وہ شامل ہے اسی طرح بارہ قسم کے کلشم شامل ہیں اس میں جوارات ہیں جس میں مرجان اقیق مروارید سچ موتی جیسے کہتے ہیں اور اس میں لال بدخشا یہ ایسے جوارات ہیں جو کہ اس کو یہ باڈی میں بڑی چلدی کنزیوم ہو جاتے ہیں اور آپ کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخون تک اس کی افادیت جو ہے وہ نظر آنے شروع ہو جاتی ہے یہی شوگر کو کنٹرول بھی کرتی ہیں بلیڈ پیشر بھی کنٹرول کرتی ہیں اور یہ پوری باڈی میں کیونکہ جسمانی نظام میں آپ کا جو ایک سسٹم ہے جسے مائٹو کانڈریہ کہا جاتا ہے جو کہ خون کے سیلز پیدا کرتے ہیں خلیات پیدا کرتے ہیں وہاں پر یہ جا کے کام کرتا ہے بہترین خلیات جو ہے وہ آپ کی طاقت اور خلیات اور سیلز کی نیریشمنٹ وہ کرتا ہے اور اس طرح آپ کی آپ کو اپنی عمر سے پیچھے ریورس گیر لگ جاتا ہے یعنی انٹی ایجنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عمر جو ہے وہ بڑھتنے سے رک جائے وہاں پر لیکن جب آپ کو ریورس ایجنگ کی طرف آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے آپ نوجوانی کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ اپنی جو قواہ کھو دیئے ہیں وہ آپ کے اندر واپسی واپسی کا احتمال ہو جاتا ہے تمہین صاحب کو جنہوں نے کہا ہے کہ جی میرے کمزوری ہے لقاحت ہے اور ٹانگوں کا درد ہے میں ان کو کہوں گا کہ میرے پاس آجیں میں اس کے لیے آپ کو اچھی دواتیں جویز کر دوں گا اور انشاءاللہ تعالی یہ اپنے عمر تک جو ہے وہ مزید انشاءاللہ اپنے آپ کو سروائی کر سکتے ہیں یہ سب سے زیادہ سکتے ہیں ملکو ٹھیک ہے اب تو ناظرین یہ بات یہ ہے کہ ابھی ہم جو ایک ہماری جو امیزنگ کریم ہے ایک جادوگر ہم سعیان کہتے ہیں ہم اس کریم کو جادوگر سعیان کیا کہنے ہیں بہت خوب ہے ہم یا نہ یہ یہ کریم جو ہے یہ برین ٹیومر سے لکھ برین کی ٹیومر کو جو ہے ختم کر دیتی ہے یہ کینسر کے تمام جو ہے ان کے سیلس کو جو ہے بہت خوب ہے ایک ٹھیک ہے ایک ٹیویٹ کر کر کے بہت دیکھنے بات ہی ہوتی ہے کہ آپ جب یہ کینسر ہوتا ہے تو آپ کیمو تھریپی اکثر یطلق کرواتے ہیں اور کیمو تھریپی جو ہے ناکام کیوں ہو گئی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کیمو سے جس جگہ پر کینسر ہے وہ کینسر تو اپنے کنٹرول کر دیا لیکن وہ کینسر سروائیو ہوا اس کینسر نے سفر شروع کر دیا اور جسم کے کسی حصے میں ٹریول کرتا ہوا وہ جہاں کے روک گیا پہلے یہاں کینسر تھا تو پھر یہاں آ گیا کبھی پیٹ میں چلا گیا اور دیگر یہ معاملات میں کینسر کے وائرس جو ہے یہ موف کرتے رہتے ہیں یہ دعویٰ جو ہے یہ فوری طور پر بلڈ میں شامل ہوتی ہے یہ کریم اور یہ بلڈ میں شامل ہو کے کینسر کو تلاش کرتی ہے کہ کہاں کہاں ہے اور وہاں سے وہاں اس کے کینسر کے جارسیم کو ان کے ختم کرتی ہے اور پوری باڈی کی کو جہاں وہ نریشمنٹ ہونے شر ہوتی ہے بالکل ٹھیک ہے اور خون کو طور تازہ کرتی ہے آپ کی ایمیونیٹی کو بڑھا دیتی ہے سٹرونگ کر دیتی ہے آپ کے ریڈ سیلز میں آزافہ کرتی ہے آپ کی بلڈ کلوٹنگ کو ریموف کر دیتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب ایک اور موضوع ہے جس کے بارے میں کچھ پیغامات آئے تھے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈینگی کے حوالے سے خاص طور پر جو لہور اور اس کے گرد و نواہ کے علاقے ہیں وہاں پر کچھ کیسز جو ہوا آ رہے ہیں تو ہونی تو اس کے اوپر تفصیل انگفتگو چاہیے کیونکہ اب تو پروگرام کا وہ ختم ہوگی لیکن آخر میں اگر اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور اس کا بھی تذکرہ کیجئے کہ اس کا علاج ہے جی ہاں جی اس کا علاج بھی موجود ہے اور یہ کریم جو ہے یہ اس کا بہتین علاج ہے کیونکہ یہ خون کو صاف کر دیتی ہے لیور کو اکٹیویٹ کرتی ہے اور پوری باڈی کے نیریشمنٹ کر دیتی ہے بہتین اس کا علاج جو ہے یہ کریم بھی ہے اس کے علاوہ یہ پہ پیتے کے پتوں کا پاری استعمال کریں گاجر سیب انگور انار چکندر اس کا جوس بنا کے خوبییں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ایک اور میں ڈنگی کے حوالے سے بتا دیتا ہوں انکرین علاج ہے جو آپ کا لاہوری نمک ہے وہ لیجے اس نمک کو اچھی طرح سرخ کر دیجے سرخ کر کے تھنڈا کر رہے اور اس کو پیس لیجے جیسے ہی ڈنگی بخار اترے آدھا چمچ ایک گلاس پانی میں حل کریں اور خوب اتنا حل کریں کہ وہ بالکل حل ہو جائے اور بخار اترتے ہی اس کا گلاس پانی پی لیجے اب صبح شام دو تین دفعہ سکھیجے گا انشاءاللہ یہ ڈنگی پور جسم سے آپ کو ڈنگی کے ساتھ ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اب کیونکہ پروگرام پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے اور کوشش یہ کریں گے انشاءاللہ آنے والی جو نشست ہو کی پروگرام ہوگا اس میں ضرور اس کے اوپر بات کریں تفصیلن اس کے اوپر گفتگو کریں اور بھی بہت ساری عدویات ہیں جس کا یہاں پر تذکرہ ہوا ہے وہ بھی اس میں بہت زیادہ افیکٹیو ہیں میں بہت شکر گزاروں پروفیسر ڈاکٹر حکی مسکری صاحب کا پروگرام میں وقت دینے کے لئے انشاءاللہ نیکس ٹائم تفصیلن اس کے پر گفتگو کریں گے بجاست دینے کا وقت ہے محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجئے بجاست اللہ لین کے بعد موسیقی موسیقی